اسلام علیکم سٹوڈنٹس اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ لوگوں کو مل جائے تو سٹوڈنٹس ابھی ہم جو لیکچر کرنے کو ہیں وہ فلو چارٹس فلو چارٹ پرابلمز ہیں جو کہ آپ کی بک کے اندر گیون ہیں ہم نے ان کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے کی ون تینگ ان مائنڈ کے یہ جو آپ نے میں نے یہاں پہ آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں پکچر میں کہ میں نے ایک طرف یہ وہ والے الگردمز ہیں جو ہم نے پچھلے لیکچر میں کیے تھے اور یہ والے فلو چارٹس وہ ہیں جو کہ ابھی ہم نے کرنے ہیں لیکن یہ دونوں کو برابر اکنے کا مقصد صرف یہی ہے کہ یہ والے الگردمز کی بیس پر یہ والا فلو چارٹ جو ہیں وہ اکسپلین ہوئے ہوئے ہیں یہ والے جو الگردمز بنے ہوئے ہیں انہی کو ہم نے اب فلو چارٹ میں کنورٹ کرنا ہے تو اگر آپ لوگوں کو یاد ہو کہ ڈیفنیشن فلو چارٹ کی کیا ہے میں آپ لوگوں کے لئے ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ فلو چارٹ is the ڈیگرامیٹک ریپریزنٹیشن آف ایک الگردم ایک الگردم میں جو انسٹرکشنز آپ نے لکھی ہوئی ہیں جو سٹیپس آپ نے لکھے ہوئے ہیں انہی کو آپ نے پکٹوریل فارم میں پچھر کی فارم میں ریپریزنٹ کرنا ہے اور پچھر کی فارم میں ریپریزنٹ کرنے کے لئے ہمارے پاس ڈیفرنٹ سیمبلز ہیں جن کو ہم نے پچھلے لیکچر میں ایکسپلین کیا تھا اور ان کو انڈرسٹین کیا تھا کہ وہ کون کون سے ڈیفرنٹ سیمبلز ہیں ٹھیک ہے تو یہ وہ ڈیفرنٹ سیمبلز جو ہیں آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ وہ ہم نے ہم نے ان کو ڈسکس بھی کیا تھا اور ایک اور ایمپورٹنٹ چیز جو میں نے آپ لوگوں کو پچھلے لیکچر میں بتائی تھی کہ ہم نے جو انسٹرکشنز لکھی ہیں یا ہم نے جو انسٹرکشنز دیکھی ہیں ان الگریدمز کے اندر ان میں سے ہر انسٹرکشن یا تو ایک پروسیسنگ انسٹرکشن ہوگی یا تو ایک انپوٹ اوٹپوٹ انسٹرکشن ہوگی یا ایک ڈیسیجنل سٹیٹمنٹ ہوگی ٹھیک ہے یا جو ہے وہ ایک ریپیٹیشن سٹیٹمنٹ ہو سکتی ہے اس طرح کی ڈیفرنٹ ٹائپ کی انسٹرکشنز ہیں اب انہی انسٹرکشن کی بیس پر ہمارے پاس ڈیفرنٹ ٹائپس کے فلو چارٹ سیمبلز ہیں ہم نے اپنے الگریدم میں دیکھنا ہے کہ یہ کس ٹائپ کی انسٹرکشن ہے ٹھیک ہے اور اسی کی بیس پہ ہم نے اس کو اسی انسٹرکشن کو اس سیمبل میں جو ہے وہ ریپیزنٹ کرنا ہے اور ہم نے فلو لائنز دیکھیں تھی کہ فلو لائنز کی کیا ریپیزنٹ کرتی ہیں فلو لائنز جو ہیں وہ آپ کے ڈیٹا کو کہ وہ کس طرح سے فلو کرتا ہے ایک سیمبل سے جو ڈیٹا ہے وہ دوسرے سیمبل میں کیسے فلو کر رہا ہے وہ فلو لائنز جو ہیں وہ ریپیزنٹ کرتی ہیں تو ہم اپنے پہلے الگریدم کو جو ہیں وہ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں جو الگریدم یہاں پر ہے جو فلو چارٹ جس پرابلم کا ہم نے بنانا ہے وہ کیا ہے فلو چارٹ فائنڈ دی سم پرڈکٹ اینڈ ایوری جو فائیو نمبرز تو اگر آپ لوگوں کو یاد ہو اس لیے میں نے دوسری بک بھی ساتھ رکھی ہوئی ہے یہاں پہ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں یہ وہ الگریدمز ہیں جو کہ ہم نے پہلے انڈرسٹینڈ کیے تھے تو اس میں بھی وہ پہلا الگریدم کیا تھا وہ الگریدم اگزیکٹلی یہ ہی تھا آپ لوگ یہاں پہ اس کو ریڈ کر سکتے ہیں فائنڈ دی سم پرڈکٹ اینڈ ایوری جو فائیو گیون نمبرز تو یہ الگریدمز تھے لیکن اب ہم انہی الگریدمز کی بیس پر جو ہے وہ فلو چارٹ جو ہیں وہ کریئٹ کریں گے اسی پرابلم کے لیے کہ we have to create پہلے پرابلم کیا تھا we have to create an algorithm to find the سم پرڈکٹ اور ایوری جو فائیو گیون نمبرز اب اسی اسی پرابلم کے لیے ہم نے فلو چارٹ جو ہے وہ کنسٹرکٹ کرنا ہے تو اب ہم دیکھیں گے میں نے آپ سے بات کی تھی کہ یہ جو الگریدم کی انسٹرکشنز ہیں یا جو سٹیٹمنٹس ہیں الگریدم کی انہی کی بیس پر اب وہ جو انسٹرکشنز یا جو سٹیٹمنٹس ہیں الگریدم کی انہی کی بیس پر آپ لوگوں کا جو فلو چارٹ وہ ذوбل eccلnect ہوگا تو ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ سٹارٹbrush کے لیے پہلا سٹیٹ ہے تو یہاں پر دیکھیں تو سٹارٹ کے لیے ہم نے وہ oval جو shape ہے اس کو سٹارٹ کے لیے یوز کیا ہم میں پتا ہے کہ یہ سیمل جو ہے یہ سٹارٹ اور سٹاپ کے لیے ہے تو ہم نے فلو چارٹ کو سٹارٹ کرنا ہے تو ہم نے سٹارٹ یہ سیمل بنایا اور اس میں سٹارٹ کے word کو لکھا then let the five numbers be a2b5cad4 and e12 numbers input جو numbers ہیں وہ ہم نے کرنے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ statement کس type کی statement ہے یہ ایک input statement ہے تو یہاں پہ دیکھیں ہم نے numbers ہم نے variables کے ساتھ numbers بھی use کی ہیں a is equal to 2 b is equal to 5 لیکن اگر آپ flow chart میں دیکھیں تو ہم نے کوئی بھی numbers use نہیں کیے تو یہ چیز آپ لوگوں نے ذہن میں رکھنی ہے کہ جب بھی ہم نے flow chart بنانا ہے تو ہم نے ہمیشہ اس کو generalize رکھنا ہے ہم نے اس میں کوئی numbers use نہیں کرنے یہاں پر a کسی بھی number کو represent کر رہا ہے b کسی بھی number کو represent کر رہا ہے c کسی بھی number کے لیے ہے تو بجائے numbers use کرنے کے ہم numbers کے جواب پر variables کو use کرتے ہیں تو یہاں پر ہم نے ان five numbers کے لیے five different variables use کی ہوئے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر تو ہم نے numbers کے ساتھ میں sorry variables کے ساتھ میں numbers use کیے تھے لیکن یہاں پر ہم صرف اور صرف variables use کر رہے ہیں ہم numbers use نہیں کر رہے ہیں تو آپ لوگوں نے یہ چیز ذہن میں رکھنی ہے ٹھیک ہے تو ہم نے دیکھا کہ یہاں پر ہم نے number input کرنے ہیں تو ہم نے input کے لیے input box یہ جو input box ہے یہ input box بھی ہے اور یہ output box بھی ہے تو آپ instruction کو دیکھ کر کہ کیا یہ instruction input کے لیے use ہو رہی ہے یا output کے لیے use ہو رہی ہے لیکن دونوں input and output دونوں کے لیے symbol ایک ہی ہے تو یہاں پر ہم input کر رہے ہیں تو input کرنے کے لیے پھر ہم نے اس instruction کو ان چیزوں کو ہم نے wording نہیں لکھی ہم نے directly word use کیا ساتھ میں input کا تو جب بھی ہم input کریں گے تو ہم ساتھ میں word input کا use کریں گے تو ہم نے input کا word use کیا اور ساتھ میں وہ five numbers کے لیے variables جو ہم نے کہا تھا ہم نے وہ use کیے input a b c d ٹھیک ہے میں ان سے start کیا start کرنے کے بعد flow line that represents کے start کرنے کے بعد ہم سب سے پہلے یہ input کر رہے ہیں input کے یہ input کہاں پر جائے گی this arrow shows یہ جو arrow ہے یہ جو arrow یہ جو line ہے اور اس کا arrow head ہے this will represent the direction of flow کہ یہاں سے یہ numbers کہاں پر جائیں گے اب یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ next step کیا ہے next step is find the sum تو sum کے لیے sum کا variable use ہوا اور equal sign پھر ہم نے یہ تین numbers جو ہیں وہ add up کیے ہوئے ہیں تو یہ کیا ہو رہا یہاں پر یہاں پر processing ہم نے بات کی تھی کہ جب کوئی بھی processing ہوگی تو اس کو ہم processor box میں یا processing symbol میں ہم اس کو represent کریں گے تو یہاں پر processing یہاں پر بھی ہو رہی ہے processing یہاں پر بھی ہو رہی ہے processing یہاں پر بھی ہو رہی ہے تو ہم تینوں processing کو ایک ہی box میں represent کر سکتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں تو ہم نے ان تینوں processing کو sum is equal to a plus b plus c plus d plus e اس طرح سے product کو ہم نے multiply کر دیا اور average بھی کیونکہ یہ سارے یہ تینوں processing ہو رہی ہیں تو ہم نے processing کے لیے ایک ہی symbol یا ایک ہی جو processing box ہے اس کو represent کیا جب یہاں سے data calculate ہو جائے گا process ہو جائے گا تو پھر ہمارا data next کہاں پر move کر رہا ہے یہاں پر ہم دے سکتے ہیں کہ یہاں پر sum بھی calculate یہاں پر addition ہو کر سام میں آگئی یہاں پر multiplication یا product بن کر product کے variable میں آگیا sum divided by five تو سام یہاں پر calculate ہو کر سام میں آیا تھا تو سام میں جو بھی value آئی تھی that was then then it is divided by five and we obtained the average تو یہاں پر calculation processing ہونے کے بعد وہ average کے variable میں store ہوئی تو یہاں پر یہ تینوں چیزیں ہمارے پاس calculate ہو کر آ چکی ہیں then اس کے بعد ہم نے ان کو کیا کرنا ہے یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو یہاں پر output sum product average تو ہم نے word use کیا output کا output کا word کیا represent کر رہا ہے کہ یہ ایک output type کی statement ہے output type کی statement ہم input output والی symbol میں ہی use کرتے ہیں تو ہم نے ساتھ میں word use کیا output کا output ہم نے sum کو output کیا ہم نے product output کیا اور average کو output کیا تو یہی purpose تھا ہمارے flow chart کا کہ ہم نے sum product اور average find out کر کے ان کو output 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 میں represent کرنا ہے تو ہم نے یہاں پر output symbol میں ان کو represent کیا تو اس کے بعد ہمارا flow chart ہمارا جو مقصد ہے وہ complete ہو گیا تو اس کے بعد this arrow shows کہ ہمارا flow chart جو ہے وہ اب stop ہو گیا ہے تو یہاں پر آپ لوگوں نے سیکھا ہے کہ ہم نے اپنے algorithm کو کی جو statements ہیں ان کو evaluate کرنا ہے کہ کونسی statement کس type کی ہے کیا وہ ایک input output statement ہے کیا وہ processing statement ہے statement ہے تو ہم نے اسی بیس پر ہم نے پھر ان کو انہی statements کو ہم نے یہاں پر ہم دیکھیں کہ ہم نے یہاں پر wordings use کی ہیں لیکن ہم نے یہاں پر flow chart میں wordings use نہیں کی ہم نے simple جو ان کی یہاں پر processing میں دیکھیں کہ ہم نے simple ایک وہ equation جو کہ process کر رہی ہے جو کہ add up کر رہی ہے جو sum find out کر رہی ہے صرف اس کو لکھا ہے لیکن کہ یہاں پر ہم sentences بھی لکھتے ہیں یہاں پر ہم sentences نہیں لکھتے ہم ان کو simple represent کرتے ہیں جی اس کے بعد دیکھیں جو ہمارا next flow chart ہے that is flow chart to find the largest of three unequal numbers تو اس کے لیے ہمارے پاس already جو ہے وہ algorithm موجود ہے ہم نے اسی algorithm کو flow chart میں convert کرنا ہے تو اس کا جو algorithm ہے وہ آپ لوگوں کو میں شو کرتا ہوں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ یہ flow chart ہے کون سے algorithm کی بیس پر ہے یہ algorithm تھا find the largest of three unequal numbers this was the algorithm اور اسی کی algorithm اسی algorithm کو ہم نے flow chart میں convert کرنا ہے تو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ start start ہم نے پہلا step کیا ہے start اور یہاں پر ہمارے پاس تین variables input ہیں a is equal to 10 b is equal to 20 and c is equal to 30 تو یہ ہم تین variables input کر رہے ہیں تو دیکھیں یہ ایک start کا symbol ہم نے اس کو start کیا then we had this arrow downward کہ یہاں سے start کے بعد کیا ہو رہا ہے input ہم نے تین numbers input کیے a b c ٹھیک ہے اس کے بعد next کیا ہے check if a is the largest number اب یہاں پر ہم نے چیک کرنا ہے کہ a a کو ہم یہاں پر if condition کے ذریعے سے یہاں پر اب آپ کے پاس decisional statement آگئی کہ if a is greater than b and a is greater than c ٹھیک ہے تو اس کی یہ ایک decisional statement ہو گئی if represents a decisional statement تو decision میں یہ ایک condition ہو گئی یہ جو آپ کے سامنے ہے یہ والا part this is the condition of this if statement اور یہ اس کا وہ part ہے جب آپ کی یہ condition اگر yes ہوتی ہے یا part true ہوتی ہے تو یہ والا part execute ہوتا ہے اور اگر یہ ہی condition false ہوتی ہے تو پھر یہ otherwise والا part جو ہے in case of no in case of no جو ہے وہ یہ part execute ہوتا ہے اب اگر آپ کو یاد ہو تو decisional statement کے لیے ہمارے پاس جو decisional symbol تھا وہ کیا تھا that was like this یہ ایک رہنبس کی طرح یا diamond shape کی طرح ایک decisional statement ہے sorry decisional symbol ہے ہم نے اپنی condition کو if a is greater than b and a is greater than c اس کو ہم نے یہاں پر رکھا اگر آپ یہاں پر if کا word بھی use کر لیتے ہیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا ٹھیک ہے تو ہم نے یہاں پر if کا word بھی use کر لیا یا is کا word use کر لیں if یا is جو ہے وہ ایک decisional statement کو represent کرے گا تو ہم نے if کا word use کیا تو if کے بعد ہم نے condition لگائی اب یہ condition یا تو true ہوتی ہے یا یہ condition فالس ہوتی ہے تو ہم نے یہاں پر بھی دیکھا تھا کہ in case of yes ہم نے یہ part execute کرنا ہے in case of no ہم نے یہ part execute کرنا ہے تو یہاں پر ہم نے بات کی تھی کہ decisional statement میں ہمارے پاس ایک ہی input ہوتی ہے تو یہ ہمارے پاس three numbers input ہوئے اب ان میں سے a if a is greater than b and a is greater than c تو پھر ہم نے اس کا yes part yes part میں کیا تھا کہ اگر ہمارے پاس suppose a کی value جو ہے یہاں پر انہی numbers کو دیکھ لیتے ہیں a 10 ہے a کی value 10 is greater than b false ہوا 10 is greater than c یہ false ہوا ٹھیک ہے c کی value 30 ہے اور b کی value 20 ہے 10 is not 10 is greater than b false 10 is greater than c false تو اس کا مطلب کہ یہ overall answer false ہوا تو یہ yes کے طرف نہیں یہ no کی طرف جائے گا no پہ کیا ہے no پہ کیا لکھا ہوا ہے ہم نے no والا part execute کرنا ہے اگر تو یہ yes والا part execute ہوتا تو یہ true ہوتا تو پھر yes والا part execute ہوتا تو یہاں پر yes کے لیے output a means کے جب a suppose کہ a کی value سب سے بڑی ہے ٹھیک ہے a کی value سب سے بڑی ہے suppose ہم کرتے ہیں کہ a is equal to 40 ٹھیک ہے تو پھر 40 40 is greater than 20 40 is greater than 30 تو یہ سارا true ہوا اس کا مطلب کہ یہ part execute ہوا تو ہم نے yes والا part یہ والا ہے تو یہ yes والا part تو ہم نے yes والے part میں کیا کیا output a یہاں پہ کیا لیکھا ہے largest a ہے تو ہم نے output a کیا a کرنے کے بعد go to step number seven تو step number seven کیا ہے step number seven جو ہے that is output largest کے اس کو output کرنا ہے تو ہم نے output کا symbol بھی use کر لیا اور ہم نے output کا result بھی display کر دیا تو yes کے case میں ہم نے output a کے largest ہے اس کو output بھی کر دیا اس کے بعد یہاں پہ stop کر دیا یہ جو connector symbol ہے یہ on page connector symbol ہے that represents کے آپ کی جو flow chart ہے وہ ایک ہی page کے اوپر ایک اور location پر جو ہے وہ connect ہو رہا ہے لیکن as such یہاں پر یہ connector symbol کی ضرورت نہیں تھی اگر آپ اس کو simple یہاں سے یہ stop میں بھی لے آتے تو کوئی فرق نہ پڑتا اس طرح سے یہ بھی یہ direct اسی سے اسے link ہوتا اور یہاں پر stop پہ رہتا اس طرح سے یہ بھی جو ہے یہ direct اس سے link ہوتا تو یہ stop پہ رہتا تو یہاں پر یہ ایک stop کی طرف سارے جا رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ connector symbol کی as such یہاں پر ضرورت نہیں تھی تو یہاں پر سمجھنے والی بات یہ ہے کہ یہاں پر اگر a سب سے بڑا ہوتا تو پھر yes a is greater than b and c تو output a کرتے اور پھر مارا flow chart stop ہو جاتا in case کہ a is not greater ٹھیک ہے تو پھر obviously ہم نے یا تو پھر اگر a greater نہیں ہے یا تو پھر تو یا b greater ہے یا c greater ہے تو ہم نے اس کے لیے بھی تو یہ کرنا ہے تو یہ اس والے case میں جب a 10 تھا b 20 تھا c 30 تھا تو a greater نہیں تھا پھر ہم نے obviously جب یہ no کی طرف ہم نے بات کی تھی کہ ایک decimal symbol میں yes بھی ہوتا ہے اور no بھی ہوتا ہے تو یہاں پر ایک input ہوتی ہے ایک یہ output ہے اور ایک یہ output ہے decimal symbol کی یہ output yes کو represent کرتی ہے کہ آپ کی یہ condition true ہے اور یہ no کو represent کرتی ہے کہ جب آپ کی یہ condition ساری کے ساری false ہوتی ہے تو ان values کے ساتھ یہ condition false ہی ہم no کی طرف آئے اب obviously a b سے یا c سے greater نہیں ہے اس کا مطلب ہے پھر یا تو b جو ہے وہ greater ہوگا یا c greater ہوگا تو ہم نے next جو ہے وہ اپنے flow chart میں بھی دیکھا تھا کہ ہم نے next جو ہے وہ کس کو represent کیا تھا b کو کہ b is greater than a b کی value اب یہاں پر 20 ہے اس کے لحاظ سے 20 is greater than a false ہوا and 20 is greater than c یہ بھی false ہوا it means کہ یہاں پر بھی جو condition ہے وہ false ہوئی ٹھیک ہے لیکن یہاں پر بھی وہی decimal symbol دو outputs ایک yes ایک no تو یہاں پر بھی یہ false ہوئی تو ہم اس طرف تو نہیں جائیں گے ہم نے yes کیا ہوا ہے کہ when b is greater than a and when b is greater than c yes ہوا تو yes پھر اس کو represent کرے گا کہ output b اور پھر یہاں سے یہ connect کرے گا stop کو لیکن یہاں پر اس کے مطابق بھی جو ہے جو b جو ہے وہ بھی greater نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ ultimately a بھی check ہو گیا وہ بھی greater نہیں ہے b بھی check ہو گیا وہ بھی greater نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ obviously c is the greatest number جو c greater اس کے لئے ہمیں یہ decimal symbol کی ضرورت نہیں ہے ان دونوں کے لئے تو ہم نے اس کے لئے بھی اس کے لئے بھی check کر لیا تو obviously جب یہ بھی greater نہیں ہے a بھی greater نہیں ہے b بھی greater نہیں ہے تو obviously پھر c greater ہے جب c greater ہے تو پھر ہمیں اس کے لئے یہ decimal symbol کی ضرورت نہیں ہے ہم right away کہ جب یہ بھی false ہوا کہ یہ یہ بتا رہا ہے کہ یہ false ہے اس کا مطلب ہے کہ ہم no کے طرف کے no پہ کیا کیا ہم نے لکھ دیا output c c means کہ c سب سے greater ہے then it will be going towards the stop اور آپ کا جو flow chart ہے وہ stop ہو جائے گا تو اس طرح سے یہ flow chart جو ہے آپ کی تینوں numbers کو represent کر رہا ہے کہ تینوں میں سے largest کون ہے okay اب ہمارا جو third flow chart ہے that is flow chart to find the acceleration of a moving object moving object given mass and the force applied کہ ہمارے پاس mass اور جب force given ہے تو then we have to find the acceleration of a moving object تو اس کا جو algorithm تھا وہ آپ لوگوں نے already دیکھا ہوا ہے ٹھیک ہے میں آپ لوگوں کے سامنے لے آتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو understand ہو جائے کہ یہ بھی problem number three تھا algorithm number three تھا find acceleration of a moving object for given mass and the force applied ٹھیک ہے تو یہ اس کے لیے یہ والا given آپ کے سامنے ایک algorithm تھا اس کو اپنے ہم نے understand بھی کیا تھا اب اسی کے لیے ہم نے جو ہے وہ flow chart develop کرنا ہے تو ہم نے اس کو start کیا start ٹھیک ہے start کے symbol سے then mass m is given 50 and force f کہ mass اور force mass is represented by m and force is represented by f تو ہم نے start کے بعد arrows show کہ یہاں پر input ہمارے پاس force اور mass given ہے ہم نے ان کو input symbol میں represent کیا then ہمارے پاس data آ گیا اس کو ہم نے further اب کیا کرنا ہے یہاں پہ کیا step number two کیا تھا calculate the acceleration as we can see over here کہ یہاں پر ایک کیا ہے یہاں پر ایک calculation perform ہو رہی ہے it means کہ یہاں پر processing ہو رہی ہے تو ہم نے processing کو processor symbol میں represent کرنا ہے تو ہم نے acceleration a is equal to force over mass ہم نے اس کو represent کیا یہاں پر اس processing symbol میں کہ یہاں پر جب جو force کی value given ہوگی جو mass کی value given ہوگی وہ ڈیوائیڈ ہو کر جو بھی answer آئے گا that will be the acceleration وہ اس variable acceleration میں store ہوگا then ہمارے پاس جو acceleration ہے وہ calculate ہو چکا ہوا ہے ٹھیک ہے اب ہم نے یہاں پر کہا ہے output a تو ہم نے یہ output کو represent کرنا ہے تو output کے لیے یہی parallelogram symbol ہم نے output acceleration جو یہاں پر ہم نے acceleration calculate کی تھی وہ ہم نے یہاں پر اب اس کے اندر represent کر دی ہمارا objective achieve ہو گیا then we have to stop it ہم نے اس کو stop کے سمبل سے اپنے flowchart کو close کر دیا ہمارا جو نیکس flowchart ہے that is flowchart to input the length of one side of a cube and print its volume اس کے لیے ہم نے ایک flowchart جو ہے وہ develop کرنا ہے اس کے لیے جو ہم نے already book میں دیکھا تھا problem 4 کے لیے جو ہمارے پاس already a algorithm developed تھا ٹھیک ہے ہم نے اس کو دیکھنا ہے بھی وہ algorithm problem number 4 تھا ٹھیک ہے وہ کیا تھا find the volume of a cube exactly same ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم نے اس کو start step number 1 کیا تھا start تو ہم نے یہاں پر start کے symbol سے اس کو start کیا then length of one side of cube L ہم نے یہاں پر input L کیا ہم نے یہاں پر values کی ہے میں نے پہلے طرح تھا کہ ہم نے values use نہیں کرنی instead we have to use variables for those values or we have to represent those values with the help of variables and we have to use those variables not the values تو ہم پر ہم نے input L کیا کیونکہ یہ input ہے تو ہم نے اس کو input کے symbol میں represent کیا then again یہاں پر calculation ہو رہی ہے ایک processing ہو رہی ہے تو ہم نے اس processing کو processor box میں represent کیا v is equal to L cube then ہمارا data next یہاں پر یہ calculation ہونے کے بعد اس کو L cube بھی لکھ سکتے ہیں اور یہاں پر ہم اس کو L into L into L b لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر basically ہم ایک program لکھ رہے ہوں گے ہم programming language کے اندر تو پھر ہم اس کو L cube نہیں لکھیں گے پھر ہم اس کو L into L into L جو ہے ایک easy form میں تاکہ language اس کو understand کر لے ہم اس form میں لکھیں گے تو یہاں پر یہ تینوں multiply ہونے کے بعد ان کا جو product ہے that will be stored in v تو ہمارے پاس processing complete ہوئی اس کے بعد data move کرے گا next تو next ہمارے پاس کیا ہے ہمارے پاس v calculate ہو چکا ہوا ہے ہم نے اب اس v کی value کو output میں show کرنا ہے تو ہم نے output کے word کے ساتھ this parallelogram symbol output symbol جو ہے اس کے ساتھ اس کو ہم نے represent کرنا ہے ہمارا objective achieve ہو چکا ہوا ہے اب ہم اپنے flowchart کو stop کریں گے تو ہمارا flowchart number 5 ہے that is flowchart to find the area of a triangle when the lengths of height and base are given means کہ میں ہمیں کیا given ہے height and base given ہے we have to find the area of triangle اس کے لئے جو flowchart تھا آپ کے پاس flowchart sorry algorithm جو تھا جو ہم لوگوں نے پہلے study کیا تھا میں آپ لوگوں کو وہ show کرتا ہوں اب انہی اس کی جو statements ہیں یا جو instructions ہیں ان کو ہم flowchart کے symbol کے ساتھ pictorial form میں represent کریں گے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا ہے start start کے symbol کو ہم نے start اپنے algorithm کو start کیا اور ہم نے اس کے لئے flowchart symbol ہے اس کو ہم نے یہ oval shape میں رکھا start کے ساتھ then ہمارے پاس height اور base جو ہے وہ given ہے تو ہم نے base کو height height کو 8 سے اور base کو b سے input کیا ہم نے اس کو input symbol میں represent کیا then ہمارے پاس processing یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ ایک calculation ہے یہ processing ہونی ہے کہ b اور a جو ہے وہ آپس میں multiply ہوں گے then divided by 2 ہو گا اور پھر جو ہے وہ وہ whatever is the answer that will be stored in a تو وہ a میں represent ہو گیا ٹھیک ہے calculation ہونے کے بات processing ہونے کے بعد وہ a میں جو ہے وہ store ہو گیا then ہمارے پاس a کی value area calculate ہو چکا ہے اور اب ہمارے پاس next ہم نے کیا کرنا ہے we have to represent this a as output تو ہم نے اس کو output symbol میں a کو represent کیا and then our flowchart is stopped اور ایک سوٹس ہمارا جو next flowchart ہے flowchart 6 وہ کہا ہے flowchart to read marks m and print letter grade according to the following criteria یہ criteria دیا ہوئے یہاں پر اس کی base پر ہمیں 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 marks input ہوں گے اور ان marks کی base پر ہم نے letter grade a1 a b تو یہاں پر یہ range دی ہوئی ہے کہ جب marks greater than equal to 80 ہوں اور marks جو ہیں وہ less than means کہ 80 سے لے کر 100 تک کہ 80 کے equal ہوں 80 سے greater ہوں لیکن وہ 100 سے less ہوں تو پھر a پلس اگر marks جو ہیں وہ 70 کے equal ہوں 70 سے greater ہوں اور less than 80 ہوں تو وہ a grade اس طرح سے یہ ساری کے ساری انہوں نے scheme دی ہے کہ اس کے مطابق آپ نے یہ letter grades جو ہیں وہ assign کرنے ہیں تو اس کے لیے flowchart آپ لوگوں کو already پتا ہے کہ ہمارے پاس given ہے جو algorithm ہے وہ ہمارے پاس ہم نے previously اس کو study کیا ہوا ہے وہ بھی ماپ لوگوں کو دکھاتا ہوں جی یہ وہی problem number 6 اور اسی کے لیے flowchart یہاں پر given ہے problem number 6 کیا تھا read marks m and print letter grade according to the following scheme یہ وہی scheme exactly جو وہاں پر given ہے اب ہم نے یہاں پر instructions کو دیکھنا ہے اور پھر انہیں instructions کو ہم نے pictorial form میں ایک flowchart میں ڈیوالپ کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم instructions کو one by one دیکھیں گے کہ یہ کیا کس طرح سے یہ کونسی instruction ہے وہ کیا ہے اور accordingly ہمیں اس کو جو ہے پھر اس کے respective جو symbol ہے اس میں represent کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ پہلے start کیا ہم نے start کے symbol کو ہم نے represent اس start کو ہم نے start کے symbol سے represent کیا پھر let the marks be m کہ marks جو ہیں وہ m ہیں یہ ایک input ہے تو ہم نے اس کو input میں represent کیا اس کے بعد ہمارے پاس سب conditions آگئی ٹھیک ہے کہ if m is greater than 80 کہ جب m کی value greater than or equal to 80 ہو اگر تو یہ true ہو تو پھر یہ ہو اگر یہ false ہو تو پھر یہ otherwise والا part execute ہو ٹھیک ہے یہ ایسے ہی ہے تو ہم نے اس کو ہم نے دیکھا تھا کہ جو آپ کا decimal symbol ہوتا ہے اس میں one input ہوتی ہے اور اس کی دو outputs ہوتی ہیں ایک yes یا ایک no means کہ یہ condition یا تو true یا تو true ہوگی true means کہ yes اگر یا تو یہ condition false ہوگی تو false means no تو true کے case میں yes ہے اور false کے case میں no ہے تو جب یہ جب marks input ہوں گے تو marks input ہوئے تو suppose ہمارے پاس marks جو تھے وہ ہم suppose کرتے ہیں کہ ہمارے پاس marks 55 تھے m کی value 55 ہوئی ٹھیک ہے تو 55 تو m is 55 55 greater than equal to 80 دونوں condition false ہیں اس کا مطلب ہے لیکن ہم یہ چیز آپ لوگوں یہاں پر observe کر رہے ہوں گے کہ بے شک یہ false ہو لیکن ہم نے solution یہاں پر دونوں دیئے ہیں کہ اگر وہ false ہو تو پھر ہم نے اس طرف move کرنا ہے تو false تو کیا کرنا ہے اگر وہ true ہو جاتا ہے کہ means m کی value جو ہے وہ true ہو جاتی ہے m کی value جو ہے وہ suppose یہاں پر ہم بات کرتے ہیں کہ اگر یہاں پر m کی value 85 تھی 85 is greater than equal to 80 تو true ہوئی تو true کے case میں بھی تو ہم نے بتانا ہے کہ کیا ہونا چاہیے یا یہ false ہو تو false کے case میں بتانا ہے کہ یہ کیا ہونا چاہیے تو دونوں cases میں ہمیں اپنے flowchart کو final تک لے کے جانا ہے کہ اگر تو وہ true ہو تو کیا کرنا ہے اگر وہ false ہو تو کیا کرنا ہے ٹھیک ہے تو ہم نے بات کی کہ یہاں پر 55 ہے m کی value تو 55 is greater than equal to 80 greater than والی بھی condition false ہوئی اور equal وال بھی false ہوئی اس کا مدب ہے کہ ہم yes کی طرف نہیں جائیں گے لیکن no کی طرف جائیں گے لیکن ہم نے yes کو بھی بنایا ہوا ہے کہ in case کے value جب 85 تھی تو پھر yes والی ظاہر ہے کہ true ہونی تھی اور یہ false ہونی تھی تو اگر یہ true ہونی تھی تو obviously grade کونسا sign ہونا تھا یہ والا تو ہم نے output a1 کو show کیا تو اس کے بعد تو ظاہر ہے کہ کیا ہونا چاہیے کہ آپ کا flow chart جو ہے وہ stop ہو جانا چاہیے تو یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے flow chart کو جو ہے وہ stop کر دیا کہ یہاں پر یہ output a1 آئی اور یہاں سے یہ stop پہ جو ہے وہ آپ کا flow chart پہلی ہی بار میں اگر marks 85 تھی تو یہاں سے یہاں پہ آیا یہاں سے یہ true ہوئی true سے اس نے a1 grade represent کیا جب represent ہو گیا output ہو گیا تو اس نے اس کو stop کر دیا ٹھیک ہے تو یہ case تھا جب ہمارے پاس m کی value 85 تھی اب ہمارے پاس m کی value less ہے which is not 85 which is 55 تو یہ والا case obviously 9 ہوگا تو 9 کی طرف آئے ٹھیک ہے 9 پہ کیا ہے کہ 55 is greater than equal to 70 یہ بھی false ہوا تو yes کی طرف نہیں جائیں گے yes کی طرف ہم نے لیکن solution دیا ہوا ہے کہ اگر جو m کی value ہے وہ greater than 70 اور 70 ہو equal to greater than اور equal to 70 ہو ٹھیک ہے تو پھر a represent ہونا ہے ٹھیک ہے لیکن یہاں پر کیونکہ m کی value جو ہے وہ ہم نے solution دینا ہے کہ اگر وہ greater than equal to 70 ہو تو پھر a کی طرف a پھر پھر جو ہے وہ yes ہوگا تو yes کیا ہوگا پھر اس کو letter grade a sign ہوگا output a ہوگی اور پھر وہ stop ہو جائے گا تو یہاں پر بھی ہم نے دیکھا ہے کہ یہاں پر کیونکہ value m کی 55 ہے تو پھر 9 ہوا 9 کے case میں یہاں پہ آئے یہاں پہ کیا ہے m is less than m is greater than equal to 60 again false ہوا لیکن ہم نے جب value greater than equal to 60 ہوگی اس کا solution ہم نے دیا ہوا ہے in case of yes لیکن یہاں پہ false ہوا تو نیچے آگئے m is greater than equal to 50 تو یہاں پر ہم m کے value 55 کی تھی تو یہ true ہوا ٹھیک ہے تو یہ case true ہوا تو یہاں پر آئے true کے case میں yes کے طرف move ہوئے پھر no کے طرف نہیں جائیں گے پھر ہم yes کے طرف جائیں گے تو یہاں پہ output c یہ screen پر show ہوا اور پھر اس کے بعد stop show ہو گیا ٹھیک ہے تو اس طرح سے یہ flow chart سارا کا سارا represent ہوگا اب اس نے یہاں پر letter grade e اور پھر less than 33 marks ungraded means کہ وہ fail ہے اس کے لیے یہاں تک اس نے اس کو design کیا ہوا ہے کہ جب value جو ہے کسی کے suppose 25 marks آ رہتے ہیں تو یہ سارے obviously no چلتے آئیں گے اور پھر یہاں پر یہ 25 is less than 33 تو یہ again کیا ہوا true ہوا ٹھیک ہے تو یہ m کی value جب ہمارے پاس greater than ہوگی تو یہ less than ہے تو یہ less than ہوئی تو false ہوا تو پھر یہ no کی طرف آیا no پہ کیا ہے output ungraded اور اس کو پھر یہاں سے یہ stop آپ کی طرف آپ کا flow chart جو ہے وہ stop ہو گیا i think آپ لوگوں کو یہ سارے flow chart کے جو different examples ہیں یہ سمجھ آگی ہوں گی کہ ہم اپنے algorithm کو کس طرح سے flow chart میں represent کرتے ہیں کس طرح اس کو کس طرح سے اس کو ایک pictorial form میں convert کرتے ہیں موسیقی موسیقی موسیقی